اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ان کی شہادت کے بعد یہ رابطہ رہتا ہے مانگنے کا نہ مانگنے کا اور اس پہ دلیل کیا ہے سب مانتے ہیں کہ ان کے زندگی میں تو توسل ہے اور آخرت میں بھی توسل ہے یہ دونوں چیزیں سب مانتے ہیں جو بات جس سے کنفیوشن ہے کہ ان کے شہید ہونے کے بعد یہ رابطہ رہتا ہے کہ ہم مدد مانگیں اور وہ اللہ کے پاس جا کے ہماری مدد مانگتے ہیں یہ سوال ہے اور اس کی کوئی دلیل ہے کیونکہ اگر آپ زیارت میں دیکھیں تو زیارت میں ایسے ملتا جوتا ہے لفظ ملتے ہیں کہ یہ ایک توسل ٹائپ چیز ہے ان کے شہید ہونے کے بعد تو اصل پوری بنیاد جو ہے یہ اس پہ ہے کہ ان کی مطلب شہادت کے بعد یہ رابطہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے یہ اچھی بات ہے اچھی بات توسل توسل مان مانتے ہیں کہ ان کے زندگی میں تو توسل ہے قرآن کی آیت بھی ہے اگر آپ رسول اللہ سے مدد وہ مافی مانگتے تو اللہ ماف کر دیتا وہ قرآن کے آج سب کو بتائے سب کو بتائے قیامت کے دن شفاہ بھی ملے گی یہ بھی سمانتے ہیں تو ایا کناب تو ایا کنسین پہ یہاں پہ ٹکڑاؤ نہیں ہے زندگی میں اور قیامت میں جو ان لوگ کا جو تحس ہے کہ ان کے شہادت کے بعد یہ پھر غیب سے مدد پاننا اماموں سے یہ فٹ نہیں ہے اسلام میں جو میں آف لائن جواب سن لو اچھی بات ہے بہت مہربانی آپ کے دیکھیں انبیاء علیہم السلام میں قبور میں زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام ہماری آواز سنتے ہیں انبیاء علیہم السلام ان کے پاس موجزات کرامات ہیں اور اور امی تحرین علیہم السلام کے پاس شیف احادیث میں اس بات کی تو بہت زیادہ ہے کہ آپ امی تحرین علیہم السلام کو سے استغاثہ کر سکتے ہیں ان کو سلام دے سکتے ہیں دنیا کی جس کونے میں بہت سلام دے سکتے ہیں حقیق ہے نا جماعت و مریہ کے نزدیک جو احادیث ہیں وہ کم ہیں آیات قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کو غلط ترجمہ کر کے اور اس سے ایک آیت لے لیں اس میں سے کچھ اپنے جیب سے ملا دیں اپنے نفس سے ملا دیں اس کو اور اپنی مدعا ثابت کرنے کی کوشش کریں اگر یہ بات یہ ہو نا کہ تھوڑی سی بات میں آیت قرآن سے لے لوں تھوڑی مقدار اپنے آپ سے تکمیل کروں تو میں قرآن سے ہر چیز کو ثابت کر سکتا ہوں قرآن کریم سے آپ ہر چیز کو ثابت کر سکتے ہیں آیت لے لیں حد تک آیت آپ کی مدد کرے گا پھر آپ جو ہے ہم اس کی تکمیل کے لئے اپنے جیب سے کچھ ملا دیں اپنی نفس سے کچھ ملا دیں وہ تو قرآن سے سب کچھ ثابت ہو سکتا ہے اس طرح موسیقی